دوستو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے چائنہ پاکستان کو مضبوط کر رہا ہے کیونکہ چائنہ والے لگتار پاکستان کو ہتھیار دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ چائنہ بھارت پر حملہ کرے یا پاکستان بھارت پر حملہ کرے یا پھر بھارت والے ان دونوں ممالک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو چین اور پاکستان ایک ساتھ مل جائیں گے اور پھر بھارت کو بڑا نقصان پہنچانے کے لیے اپنے اپنے مفادات پر کام بھی کر سکتے ہیں ایسی ہی چیزیں اب سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دوستو چائنہ نے پاکستان کو اپنی سب سے خطرناک جو توپے ہیں وہ دے دی ہیں جو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے دوستو یہ جو توپے ہیں یہ چائنہ کی خاص قسم کی توپے ہیں جس کا نام ایس ایچ فیفٹین ہوئیٹزر ہے اس کو چین والوں نے پہلے موڈیفائی کیا تھا اور اس کو موڈیفائی کرنے کے بعد چین والوں نے اس کا کامیاب تجربہ کیا تھا اس کے بعد پاکستان کو اس کا جو پہلا بیج تھا وہ دے دیا گیا تھا اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے پاس جو دوہزار سولہ ستارہ یا اٹھرہ کے بیچ یہ جو توپ تھی وہ آ چکی تھی لیکن اب جو رپورٹ آ رہی ہے کہ پاکستان کو جو نیا بیج چائنہ کی طرف سے اس توپ کا دیا گیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے بھارت کے لیے اب یہ نو بھارت کی جو رپورٹ ہے آپ کے سامنے ہے آپ لوگ ایک بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ایس ایچ فیفٹین ہوئٹزر توپ ہے اس کو چائنہ والوں نے پاکستان کو دے دیا ہے اور یہ نیوکلر ہتھیار استعمال کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا کہ یہ توپ نیوکلر ہتھیار بھی فائر کر سکتی ہے یعنی کہ یہ جو ایس ایچ فیفٹین ہوئٹزر توپ ہے وہ چھوٹا نیوکلر بم بھی داگ سکتی ہے اور ایسے میں یہ توپ بھارت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے وہ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں دوسری طرف یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ پاکستان یہ ایس ایچ فیفٹین ہوئٹزر جو توپ ہے اس کو بھارت کے خلاف ایل او سی کے اوپر تائنات بھی کر سکتی ہے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ یہ جو توپ ہے ایس ایچ فیفٹین ہوئٹزر توپ یہ پاکستان کی آرمی کو بہت زیادہ اس وقت پسند آئی تھی اسی لیے پاکستان نے دوہزار اٹھارہ کے اندر اس توپ کی چائنہ کے ساتھ ڈیل کی تھی اور اسے اپنے ملک منگوا لیا تھا اور آج پھر خبر آ رہی ہے کہ چائنہ والوں نے اڈوانس قسم کی جو ایس ایچ فیفٹین ہوئٹزر توپ ہے وہ پاکستان کے اندر بھیج دی ہے جس کے بعد ایل او سی کے اوپر بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں بھارت کا یہ معنی ہے کہ اگر پاکستان نے یہ توپ ایل او سی کے اوپر تائنات کر دی تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے جس کے بعد یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ انڈیا کی جو آرمی ہے ان میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں وہیں دوسری جانب پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ چائنہ کے دورے پر چلے گئے ہیں اور وہاں پر پہنچ چکے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر آسم منیر پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت کریں گے خوفیہ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اور بھی گہرے رشتے مضبوط ہونے والے ہیں دونوں افواج ایک دوسرے کے ساتھ ملٹری ایکسرسائز بھی کر سکتی ہیں کتنا نہیں پاکستان کی جو آرمی ہے اور جو چین کی آرمی ہے ان کے درمیان بھی بہت زیادہ گہرہ تعلق ہے اور ان کے رشتے بہت ہی اچھے ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہتھیاروں کی اور زیادہ ڈیل کے لیے آسم منیر وہاں پر پہنچے ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو دورہ کیا گیا ہے پاکستان کی طرف چائنہ کے اندر یہ بھی بھارت کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے